اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھرپور توفیق نصیب فرمائیں اور اس کو پوری طرح پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں کیونکہ حضرت جی ماشاد اتنی چیزیں بتاتے ہیں ہماری نادانی ہے یا ہماری کم اہلی ہے کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ایمپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں میری خالہ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ کہ وہ تھوڑی کنفیوز تھی اس معاملے میں کہ یہ صدقہ اور خیرات اس میں کیا فرق ہے اور صدقہ اور خیرات کرتے وقت کیا ہمیں سیپریٹلی نیت کر لینی چاہیے اور ان دونوں میں سے افزر کیا ہے دعاوں کی درخواہ سے سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالس حمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے اور آپ نے جو حسن زن ظاہر کیا ہے اظہار محبت کیا ہے اللہ اس کو شرف قبول بخشے اور میں جو کچھ پہ آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ علی منحاج السنہ علی منحاج شریعہ صحیح صحیح بتانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ لغزی کوتائی اور غلطی ہو رہی ہو تو اللہ اس کو متلع بھی فرمائے اللہم آرین الحقہ حقہ ورزقنا تیباہ وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اسی نعبا تو اس لئے متلع جب ہو جاتا ہے تو اس سے اشتناب کی توفیق ہو جاتی ہے اتناب کی کوشش انسان کرتا ہے باقی آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ قبول بخشے فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کے صدقہ اور خیرات صدقہ اور خیرات میں بظاہر تو کوئی فرق نہیں دونوں جائے انفاق فی سبی اللہ کا حصہ ہیں اللہ کے راستے کے اندر جائے وہ مال تقسیم کرنے کو صدقہ بھی کہتے ہیں خیرات بھی کہتے ہیں اگرچہ وائیڈ انگل کے اندر صدقے کو اور بہت سے مفاہیم شامل ہو جاتے ہیں مسکرہ کے کسی مسلمان کو مل لینا اس کو بھی صدقہ کہا ہے لیکن استلائی طور پہ جائے صدقہ جائے اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو غربہ اور محتاجوں ہی کے اندر تقسیم کیا جائے تھا اور غربہ محتاج ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور عمرہ کے اندر جائے یا سادات ہیں مثلا ان کے اندر اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا سادات صدقہ نہیں کھاتے لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ جائے وہ غربہ کے اندر محتاجوں کے اندر جائے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ صدقہ کہلاتا ہے اگر جو ہے وہ یہاں تک کہ غریب غیر مسلم اگر غریب ہیں ان کو بھی اگر دے دیا تو وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے تو یہ صدقے کا مفہم ہے محتاج و غریب ہو کری اور خیرات کا مفہم اس سے در عام ہے کہ خیرات کسی بھی نیکی کوئی بھی نیکی چیز جو ہے آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ اس میں غریب کے لیے امیر کے لیے جو بھی خیرات تو خیرات جو خیر سے نیکی فست طبیقل خیرات قرآن نے کہا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو اور خیرات ہمارے معاہل معاشرے میں خیرات جو ہے وہ صرف مالی مالی امداد کے اندر جو ہے وہ متعین ہو گیا ہے تو وہ مالی امداد آپ کسی مالدار کی بھی کریں کسی پریشان حال کی بھی کریں تو وہ خیرات کے مفہم میں آ جائے گی اس میں غریب اور محتاج کو جو فوکس کرنا ضروری نہیں ہوتا بھئی یہ ہے کہ صدقے میں غریب محتاج فوکس ہوتا ہے خیرات کا مفہم عام ہے وہ کسی چیز کو بھی غریب کو بھی کہا جا سکتا ہے اور امیر کے لیے بھی کچھ دیا لیا ہے جو وہ بھی خیرات کے مفہم میں شامل ہو جاتا ہے بہت شکریہ حضرت